ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چیئرمنٹ پی ٹی اے ہی ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ ائرپورٹ چلے گئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ائرپورٹ سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے لیکن جو یہاں پر آئین اور قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آئین کے مطابق اگر کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو دوسرے شہر یا دوسرے صبح میں لے کر جانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رہداری ریمانٹ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے لیک لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس اثرات ہیں جو چیئرمنٹ پی ٹی اے ہی ان کو ان کی رہش گاہ زمان پارک سے گرفتار تو کر دیا گیا ہے لیکن ان کا رہداری ریمانٹ ابھی تک نہیں لیا گیا لیکن اگر آئین اور قانون کی بات دیکھی جائے گی تو پھر پہلے چیئرمنٹ پی ٹی اے ہی کا رہداری ریمانٹ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں ان کیسز میں جو ہے وہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو جو ہے میڈیکل چیک اپ بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے ان کی جو ہے وہ خاص طور پر جو سرویسیز ہسپنال لاہور ہے وہاں پر جو ہے وہ کسی ہائی پروفائل سے ملزم کو لے کر جائے جاتا ہے لیکن ابھی اس ملزم یعنی چیئرمنٹ پی ٹی اے کو نہ تو ہسپیٹر لے کر گئے ہیں اور نہ ہی ان کا رہداری ریمانٹ لیا گیا لیکن جو آمیر میر ہے وزیر اطلاف سبیر اچیف لاہور سلیم شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور میں پیدا ہونے والی صورتحال کے اوپر بتا رہے تھے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی سزا اور ان کے بعد جو گرفتاری عمل بھی لائی گئی ہے اس کے بعد انہیں لاہور منتقل کیا گیا ہے لاہور ائرپورٹ سے انہیں اسلام آباد منتقل کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے لاہور ائرپورٹ پہنچایا گیا ہے اور وہاں سے انہیں اسلام آباد منتقل کیا جائے گا اور اس سے پہلے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی سزا کا تحریری فیصلہ بھی جاری ہوا ہے ایڈیشنل سیسن جج ہمائیو دلاور نے چار صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ 174 کے تحت ملزم قرار پائے ہیں فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا بھی دی جاتی ہے فیصلے میں مزید بتایا گیا ہے کہ جرمانے کی ادم ادائیگی پر چھے ماہ قید میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس فیصلے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے کسی بھی طرح کی سیاست سے نا اہل قرار پائے ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی پر ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کیا گیا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے نا اہل قرار پائے ہیں عدالت نے فیصلہ پی ٹی آئی کی جانب سے ادم پیروی پر سنایا جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیئے کہ ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی چیئرمنٹ کی سزا کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے چار صف چیئرمنٹ کی سزا سنائی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کی کیس ناقابل سماعت ہونے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی تھی کل اور آج پہلے سماعت ساڑھے دس بجے تک کا کہا گیا اس کے بعد ساڑھے بارہ بجے تک کا وقفہ دیا گیا وکیل کے ادم پیروی پر انہوں نے کیس کا فیصلہ سنا دیا جیہا پی ٹی آئی رانوما شاہ محمد قریشی نے بھی اس حوالے سے رد اول دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے چیئرمنٹ کی سزا کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ بکلہ کی مشابرت سے اس حوالے سے اپیل کی جائے گی وائس چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے کہا کہ فیصلے سے پہلے پولیس زمان پاک پہنچ چکی تھی پولیس کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے بکلہ کو نہیں سنا گیا نہ ہی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی ہے وائس چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے کہا کہ پارٹی آئندہ کی حکمت عملی اپنے بانی چیئرمنٹ کی رہنمائی سے ہی حاصل کرے گی چیئرمنٹ پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں نا اہل قرار دی دئیے گئے ہیں اور اس حوالے سے ایک ٹائم سے چیئرمنٹ گوئیاں چل رہی تھیں کہ یکم اگس سے پانچ اگس کی تاریخیں بہت اہم ہیں اسی دوران چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی کیس کے اندر فٹ کر دیا جائے گا انہیں نا اہل قرار دی دیا جائے گا اور حکومتی وزراء کی اگر بات کریں خاص طور پر تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ ترازو کے پلڑے کو برابر کیا جائے گا لیول پلئنگ فیلڈ دی جائے گی اور اس سلسلے میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو سزا بنتی ہے اور توشہ خانہ کا کیس بہت واضح ہے ایسا کہنا ہوتا تھا حکومتی وزراء کا اور آج اسے سلسلے میں عطا تارر جو کہ وزیر آزم کے معاونے خصوصی ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اس فوری فیصلے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ آج جو ہے قانون کے مطابق گرفتاری ہوئی ہے تاریخ چودری ہمارے صرف موجود ہیں تاریخ چودری آپ سے جانیں گے کہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پنجاب پولیس کی مدد سے جو ہے گرفتاری عمر میں لے کر آئی ہے تو کیا پنجاب پولیس کو پہلے سے ہی فیصلے کا معلوم تھا جو اس نے اسلام آباد کے لیے اتنی زیادہ پہلے سے ہی ساری نفری جو ہے وہ پہلے ہی زمان پارک پہنچ گئی دیکھیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس کو پہلے سے پتا تھا یا نہیں تھا لیکن بارہا آپ سب کو معلوم ہوگا کہ زمان پارک جو ہے وہ ویسے بڑی ہائی پروفائل سیکورٹی ایک زون قرار دیا جاتا اور جب بھی پیٹ چین ایم پی ٹی ایسر سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ سرکاری سیکورٹ بھی ہوتی ہیں ان کے زیادہ سیکورٹی بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی زمان پارک میں اس کے گردنوہ میں ہر وقت سیکورٹی موجود ہوتی ہے ان کو آہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ہائی پروفائل اگر ایکٹیوٹی ہو اس میں اس میں کیا کام کرنا ہے گھرل پہلے لکھی جاتی ہے ایکسرسائز پہلے لکھی جاتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس میں کیا کرنا ہے اس بات کا امکان ہے کہ آہ اسلام آب پولیس کی طرف سے پنجاب پولیس کی جو مقام ان کو بتایا گیا ہو کہ اگر کیسے سفرحان پیدا ہوتی ہے اگر کوئی ارسٹ مخلوب ہوتا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ اس طرح کے واقعات یا جو گرفتاریاں ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ قانون اور آئین ہے اگر اسے فالو کیا جائے اور اس کے مطابق گرفتاری کی جائے تو ظاہر ہے سوالات نہیں اٹھیں گے آہ چیبن آہ وائس چیبن پی ٹی آئے شاہ محمد قریشی نے اپ سے کچھ دیر پہلے ہم سے بات کی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اجلت میں گرفتاری کی گئی اور ابھی فیصلہ آیا نہیں تھا پہلے سے لاہور پولیس پہنچ گئے گرفتار کر لیا تو شکوک و شباد تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن تاریخ شاہدی صاحب ظاہر ہے آپ ایک سینئر صحافی ہیں آپ بہت عرصے سے پاکستان کی سیاست کو کور کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایس او پی اس کو فالو کیا گیا ہے ڈیو پروسس فالو کیا گیا گیا ہے کیونکہ رہداری ریمانٹ بھی نہیں لیا گیا ملزم کا پہلے سے چیک اپ بھی نہیں کروایا گیا دوسرے صوبے منتقلی سے پہلے دیکھیں دیفنیلی اگر وہ فالو آب نہیں کیا گیا وہاں جس طرح سے ان کو چیلنٹ سیڈے کو گرفتار کیا گیا ازمان پارک سے اس کے بعد میں چونکہ اسلامباد میں موجود ہوں ابھی میرے پاس تو یہی اطلاعات ہیں کہ ان کو بزیہ ہیلی بھی جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے لاہور سے اڈیالہ جیل چونکہ اسلامباد میں تو اپنی جیل موجود نہیں ہے جو بھی اسلامباد کی موجود ہوتے ہیں یا جن کو کنیکشن ہوتی ہے یا جن کو حوارہ پر رکھنا مقصود ہوتا ہے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے اسی اس معاملے میں تاریل سورجی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں